السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق و عداب نمبر ایک بیوی کا اپنے شوہر کے حکم کو ماننا نمبر دو شوہر کی خدمت کرنا نمبر تین شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کرنا نمبر چار شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرنا اسی طرح اسراف نہ کرنا نمبر پانچ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا نمبر چھے میہ بیوی کا ایک دوسرے کی کوتائیوں سے چشم پوشی کرنا نمبر ساتھ ایک دوسرے کے برے سلوک پر صبر کرنا نمبر آٹھ قناعت اختیار کرنا شوہر کی ناشکری نہ کرنا نمبر دس شوہر کی گفتگو کے وقت عورت کا خاموش رہنا نمبر گیارہ شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرنا نمبر بارہ اپنے پڑوسیوں سے کم سے کم بات چیت کرنا نمبر تیرہ اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعرف نہ کروانا بلکہ جو پہچانتا ہو اس کے سامنے بھی اجنبیت اختیار کرنا نمبر چودہ پوری توجہ اپنی اصلاح گھر کے نظم و نسق اور نماز روزے کی پابندی کی طرف ہونا نمبر پندرہ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہنا نمبر سولہ اس کو دیکھتے وقت خوشی کا اظہار کرنا نمبر سترہ اس سے قرب کے موقع پر محبت کا اظہار کرنا نمبر اٹھارہ اگر عذر نہ ہو تو عورت کا صحبت سے انکار نہ کرنا نمبر انیس میاں بیوی کے ملن کی باتوں کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کرنا نمبر بیس شوہر کے گھر سے نکلتے وقت دروازے تک ساتھ جانا نمبر اکیس عورت کا کسی وجہ وجیح کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہ کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہتیلیوں پر سورہ اخلاص اور معوضتین پڑھ کر پھونک مارتے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور بدن پر جہاں تک پہنچتے پھیرتے